میں تو بہت سارے لوگوں نے روایت تھی ہم نے یہ دیکھا اے کمرے کی بات نہیں ہے بیت سے مراد کمرہ نہیں ہے بیت سے مراد بیت عصمت ہے بیت سے مراد بیت نبو اس میں آئیشہ محروم ہے اس سے آئیشہ تا اببادہ محروم ہے یہاں پاک گام پر صرف وئی ہیں صرف وئی ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمری کے نیچے داخل کے یہ آپ کا ٹائم تھا آپ نے مجھے سوال کیا اب میرا ٹائم شکو رہا ہے میری سوال بات یہ جو آپ کو زوجہ گروہ اور زوجہ گروہ کو لے آئے آپ وہی سے بیاد شکو کر رہے ہیں میں نے صحابہ کے بتانے بات کیا آپ ہمارے کے اپسنو رائشہ دونے ہیں اس میں لیا کوئی بات آپ سوال یہ بھی بات اس آیت کو بھی پڑے یا عیسیٰ نبی اللہ سکتنا کہا دے پڑے آپ پڑے 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 آپ نے خود بولا ہے نہ بولا ہے لیکن آپ اس کے اندر رہنا نبی پاہ علیہ السلام کے عورتوں کو بندے کا حق دیا دیا لیکن اور دوسری بات یہ ہے آگے بہت تفسیلیہ ہے تفسیلیہ ہے تو دوسری بات آپ نے کی حضرت عورت میں خطاب کی روایت بتانے آپ نے کہا بخاری ہے کہا ہے بخاری نہیں کہ وہ نبی کی کہنا فیلہ پھر تیرا کرتی آپ نے دعیر نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ اپنی طرف سے تفسیل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عورت میں خطاب کی روایت نبی کی تشمنی پہ تیل لیڑا کیا آپ مجھے یہاں لائد نہیں کہا ہے وہ روایت کہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کی مساج دیتے ہیں اور حضرت عورت علیہ السلام اور عورت علیہ السلام کی فیڈیوں کے ساتھ انہیں تو سراحت پران میں کہہ دیا ہے کہ وہ کہہ لہو تو ہی نام اور آپ کی تو پارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اب مسئلہ یہ ہے کہ آٹھا علیہ السلام کی ازواج پہراتے 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 نے کہا دیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی نسبت جب اگر نبی کی بیوی آگ کے قول کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہے اگر آپ کے قول کے مطابق مطابق وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر یہ اعتراض قرآن پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ نبی کے ازواج ہے وہ جہنہ امت کی مائک نہیں لیکن نبی تو اولا ہے اس طرح سے ان کی ازواج بھی امت کی اپنا بھول اور ان سے اولا ہے لیکن ازواج کے اوپر نسبت نبی کی وجہ سے سوج ہونے کی وجہ سے ان کی عظمت ہے اللہ ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے آپ مسئلح پہ اپنا حسن پاک امام حسن پاک کی تفسیر ہے یا امام جافر ساتف رضی تعالی کی تفسیر ہے یا امام باقی کی تفسیر مجھے ان کا جواب ہے ان کے علاوہ میں کسی کی تفسیر کو قبول نہیں کروں گا حضرت عمیر حسن تعالی حسن کے بعد خلافت کے بعد یہ چیزیں میں نہیں معنی آپ حضرت علی کا بتائیں وہ بھی ہماری تفسیر سے وہ تشکیر کی ہو اور مجھے امام حسن پاک دکھائیں وہ بھی ہماری تفسیر سے پوری سیاست تفسیر ساڑھے تین منٹ ہو گئے ساڑھے تین منٹ تو میرے محترم ناظرین ہم نے ان کے خدمت میں عرض کیا کہ صحابہ کو قرآن نے کہا اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے بھائی اگر آپ کا پرابلم ہے تو قرآن سے پرابلم ہے اگر آپ کا پرابلم ہے تو سنت نبی صلی اللہ علیہ 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 اگر آپ کی نبی محمد عبد اللہ حاشمی صلی اللہ علیہ 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 سلام اگر وئی ہیں تو اگر آپ کے نبی وئی ہیں تو آپ کو قرآن نہیں ہوئی چاہی میں آپ کو قرآن سنائی ہے بیس میں تو اختلاف ہے آپ نے حدیث نہ بتاؤ قرآن بھائی میں قرآن کے آیت سنائی کہ قرآن سید فقط سغط قلوب ان کے قلب ضائع ہیں آپ نے اس کے متعلق رد میں نہیں کہا اللہ یری تو نے غلط ترجمہ کیا کہا کہا دیا ایسا کئی کوئی دلیل لے کہا آئیشہ حفظہ کے لئے نہیں یہ تو سب کہا ہی آئیشہ کیونکہ اختلاف ہی نہیں بخاری میں روایت موجود ہے کتاب کتاب دیکھ بخاری مسلم میں روایت بہت یہ آئیشہ حفظہ کے مطالق کسی کا اختلاف ہی نہیں جب اس کا قلب تیڑا ہے قلب تیڑا ہے خروج ایمان سے متراب ربنا لا تز قلوب بنا بعد اس کا جواب دیا اس چخص نے نہیں دیا اس نے کیا لیا بولا کہ اس میں کیا سورہ مبارک احضار یہ ان کا جواب سن لیجئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی من عوض باللہ من شیطان نجیم یا نساء النبی صد اللہ علیہ وآلہ یا نبی کی بریوں آپ میں سے جو بھی فاحشہ مبینہ انجام دے یعنی نحائیت قبیح عمل واضح تو انجام دے اس کو دبا عظام دے یہ یہ کوئی تعریف ہے یہ اس بات کی رد ہے یہ اللہ کی جانے سے ایک تہدیل ہے ایک دم کی ہے اچھا پھر اس کے بات فرمایا یا نساء النبی دو دوسرے خطاب یا نساء النبی آپ کی مثال دوسرے عورتوں کی طرح نہیں ہے اگر تم تقوی رہے نساء نبی صلی اللہ علیہ 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 جواب میں نے اس کا پچھلے افتے جواب دے دیا تھا عائشہ کے اقوال سے کہ عائشہ نے خود کہا دیا کہ میں مردوں کا ماں ہوں اور عورتوں کی ماں نہیں یعنی صرف اس کا مطلب ہے خرمت نکاح اور ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ کے وفات انتظار علیہ یہ عائشہ حقصہ کے لئے ہے تو تم کون ہوتے ہو اس کو انکار کرنے ہو پھر جب قرآن ضرب اللہ مثلا للذین کفر کافروں کے لئے اللہ ایک شبیح بتا شبیح کون ہے نوح علیہ 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 یہ سور تحریم ہے سب کا اجمع ایک پورا سور تحریم ابو وقر اور وہ کون کافر ہے جن کی مثال جن کی معنی زوجہ انہوں زوجہ انہوں تا آپ مجھے بتا اور دنیا میں کوئی ہے اور دنیا میں کسی نے نبی سے شادی کیا ہمارے امت میں اور کس نے شادی کیا آئشہ حقصہ نے شادی کی اور یہ پورا سور تحریم یہ پورا سور تحریم اس انہیں کے مضمت میں جب اللہ نے قرآن میں ان سے ایمان نفق کیا دشمنی نبی صلی اللہ سے ثابت کیا اور ان کے مثال نو علیہ 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 کی زوجہ کی ہے تو آپ کہاں جاؤ سوفی صاحب اسلام قبول کرو امان قبول کرو قرآن کی تصدیح کرو کفر نا کرو بسم اللہ دیکھیں جناب علی ازواج مطالعات آل بیت کے داخل ایک نہیں بولے آل بیت کے اندر داخل ہیں یا نہیں آپ ازواج کیسے نہیں ہو سکتے کیا اس کا مطلعہ اللہ نے کیسے نکال آپ کے پاس کیسے طریقے میں نے آپ سے تفسیر کا حضرت 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 آپ آئیت جو جو درود مطالع اللہ نے تو بند کہ ان کیلئے تو اس مطالع دیکھ رہا اب یا عیسی نبی کون ہے نبی عبد حضرت حق بینا سم اس واج میرا مطالبہ سوچ سوچ پر آئے آپ نبز سوچ کی بات نہیں کر رہے اور نبز فوم کی تفسیر کرنے بیٹھ دیں آپ یہ انعراض کر رہے آپ نبز سوچ کی بات کریں کہ نبی پاک سلطم کی جو سوجہ ہے اور اُن کا احترام ہم پر تازم ہے آپ ان کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں بھئی وہ بھئی بھئی سوجہ ہونے کی وجہ سے ہم پر احترام تازم ہے اور آپ لفظ ام کی بات کرتے ہیں کہ تحیم تازم نہیں کیا آپ لفظ کو پکڑے کہیں کہ ان کا کول بھوت پر ہے یا قرآن بھوت پر ہے یا نبی کی نسبت بھوت من یہ بتا کسی نے احل بیعت میں بات کر رہا ہوں کیا کسی احل بیعت میں حضرت کے عدیر زندہ فاللہ انہوں کا دکھائے امام حسر پاک دکھائے کسی نے بھی کہا بھائی کسی نے بولا ہے آپ حضرت عمر بن خطا عمر بات کر رہے ہیں ان کے مطالق آپ نے کہا بھائی انہوں نے بخاری میں فرمایا بھائی حضور علی السلام کے مطالق میں نے آپ سے دنیج مان گیا جیسے میں نے بخاری پوچھا تو آپ حق زور سے انہلاق رہے ہیں لیکن کیا نبی کی جو گھر والیاں ہیں وہ آل بیت میں داخل نہیں ہیں اگر نبی کی بیویاں آل بیت کے ادھر داخل نہیں ہیں تو اس کی دلیل آپ مجھے قرآن سے دیں اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اگر کسی نبی کی ازباج نبی کے گھر ہمار بیت تک نہیں وہ میرے اکھر بیت نہیں تو کیسے کہ سوج کی سوج کی نسبت کی بجا سے ہم اترام نب دیں آپ انہلاق کر رہے ہیں آپ اسی بات کو لے کے بیٹھے جہاں سے چھوڑا تو بات ہے بیٹھے بیٹھے ہیں آپ مجھے اس بات کا جواب دیں ہمارے گھر نہیں مجھے بات جواب دیں ہتم ہتم چارج دیں یہ چارج دیں چارج میرا سوال ہے اس کو جواب نہیں چارج اب مجھے بات کرنا دوں میرے محترم ناظرین میرے ناظرین کسی بات جواب نہیں آئیشہ کا خلق ٹیڑھا جواب نہیں لیا کہتا اترام کرو آئیشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی قرآن کے نص الفاظ ہے اس کا جواب نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا مثال آئیشہ کے مثال زوجہ لود کا دیا بھئی اگر نوح علیہ 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 کے امت میں ہوتے جب اللہ نے کہہ دیا ان کی مثال نوح اور نود علیہ السلام کے زوجہ کے مثال ہیں ان کی امت میں ہوتے ہیں آپ اترام کرتے ہوگی اے ہماری ماں اے ہماری ماں اور نوح علیہ صلی اللہ کے زوجہ کے مطلق کیا کہتے ہو جو ان کے مطلق کہتے تو اللہ نے کہتے ان کی مثال آئیشہ کی مثال ان کی مثال جو نوح کے زوجہ کے مطلق تم کہتے ہو شادی کی نبی سے نسبت ہے جو بھی ہے جو جواب دیتے ہو جو تمہارا جواب ہوگا احترام کرتے ہو نوح کے زوجہ کی تو اگر احترام نہیں کرتے تو ہم مذہمت نہ کرو کہ ہم نے جس کو قرآن نے کہ اس کی مثال نوح کے زوجہ کی مثال اس کے احترام نہ کرے اس کے اپنے کرداروں کی وجہ سے اور نبی صلی اللہ نے بھی احترام نہیں کیوں نہیں کیا فرمایا اینکنہ صواحب یوسف صحب یوسف شیطان شیطان کا چھوٹا ہے صحب یوسف کا قید اور قرآن نے کہ صحب یوسف شیطان سے بھی بڑا مسلم کا دشمن ہے اس کا مکاری اس شیطان سے بھی بڑا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احترام نہیں کیا جہا تک امہ ہونے بات کر رہے ہیں ماں ہونے کا تکرات کر رہے ہیں کہ یہ تو ماں ہے ہماری ماں اس آئیشہ نے خود کہ دیا ام سے مراد یہاں پہ حرمت نکائے تکریم نہیں ہے اگر مراد تکریم ہوتی تو آئیشہ خود کہہ جاتی پچھلے آفتہ آپ سے بات ہی کا سمجھ کیوں ہی آری اگر ام سے مراد احترام ہوتا تو آئیشہ نہیں کہتی کہ میں صرف مردوں کا صحیح سنت کے ساتھ آپ کو بار بار دکھائے تو پچھلے اپنے اس کو نہ تکرار نہیں کر اب تم کہہ رہے ہو کہ ازواج احل بیت میں سے آئیشہ اس میں سے نہیں بیت سے مراد بلڈنگ نہیں بیت سے مراد بلڈنگ بلڈنگ میں جو بھی رہ نوکر بھی رہ وہ بھی احل بیت میں سو دیں ملعظہ کرو یہ کتاب صحیح مسلم چاب دار الفکر میں نے پیس دیکھی یہ حدیث میں شامل کر مسلم صاحب نے دو لاک رو پی شمط لے کی یہ بلڈنگ سلو مولی صاحب کتاب فضائل صحابہ میں نے زید بن عرقب سے پوچھا من اہل بیتی نسائوه اہل بیت کون ہے اورتے بھی اہل بیت میں ہیں زوجہ بھی اہل بیت میں ہیں قال اللہ وعیم اللہ زید بن عرقب نے کہا نہیں اللہ کی قسم ازواج اہل بیت میں ہیں نہیں عورت کا کیا عورت کسی کا بھی عورت بھی اس کے اہل بیت میں سے نہیں کیونکہ عورت کو آپ کسی بھی طلاق دے سکتے ہیں طلاق دے گیا کسی اور کے اہل بیت پر بھی یہ قرآن کہتا ہے زید بن عرقب اپنی ایسے ہاتھ سے کر رہا ہے وہ لغت سے بھی واقف ہے حدیث سقلہ بھی اس نے سین یہاں پر نقل کیا اس میں کہہ رہا ہے کہ ازواج اہل بیت میں سے نہیں اوکی اچھا آپ جہاں تک دشمنی والی بات ہے آپ کا آپ کا آپ کا ٹیک ختم ہو آپ نے بات کیا آپ بانڈ آئی ہے نہیں نہیں میں حدیث مقالی قصر سے دے رہا ہوں آپ کی پڑھ رہا ہوں آپ دے رہا ہوں آپ جو ہے نا یہ کہہ رہے کوئی تشبیح کی والی بات کو پہلنے کے بیٹھ کے آپ قرآن نے دیئے یہ قرآن نے دیئے کس نے کہا ہے کہ قرآن نے ان کو تشبیح دی حدرت حلی نے کہا ہے خرم اللہ پہلے امام بھانٹ پہ کرتا ہے امام بھانٹ پہ کرتا ہے امام بھانٹ پہ کرتا ہے آپ کو اپنی تشبیح دی رہا ہے آپ کو اپنی تشبیح دی رہا ہے ایسا کو بیٹے دوگا کہ کبھل یہ آئی جوھر کافر ہو گیا ہے کافر ہو ٹھیکے نا ٹھیکے نا آپ کافر سے مرا ہو جائے نا شیعہ مذہب کو دے لے بیٹھ پانس آپ کو میں تب بھی سات پہ دے رہو تو آپ کے پر اپنے آپ کو شیعہ ہے قرآن کہتے ہیں امیداللہ دیل امامرہ تبین امامرہ شیعہ قرآن جیسے قرآن امیداللہ دیل امیداللہ دیل کے اندر تفرید پیدا کی فسادیاں وہ شیعہ ہیں آپ بات سنیں حضرت عیشت سے آپ اگر پہ یہ کر رہے ہیں تو قرآن سے میں ہی آپ کو رہا تھا اپنے پر آنسا سکا ہوں لیکن آپ کے وہ بیاس مال فارد ہے لیکن آپ کے امیداللہ درست نہیں آپ اپنی تفسیر کھڑ رہے ہیں صاحبین ناظرین دیکھ رہے ہیں ہمیشہ میں نے آپ سے حضرت عیقہ کون مر گا ہے اس کے ذمہن میں آہل مہتی آہل پر کون مر گا ہے آپ نے نہیں دیا آپ نے بلا عبداللہ اپنے عمر نہیں کہ جو اینا بغاری میں ہے وہ جو اینا نبی کے لئے دن دیڑا رکھتی یا دشمنی رکھتی آپ کو اس کے روایت نہیں دکھا سکے لیکن آپ کی بہیسیت اتنی ہے آپ کو سنیں عظمت عائشہ بغاری شریف کے سنیں میں آپ کے لئے عبادت پڑھا ہوں جائے نائے جب آپ کے لئے حجت نہیں ہے تو آپ ہماری کتاب میں سے کیسے حجت بنا سکتے ہیں جب اس بات بات کر اچھا میں آپ میں حجت ہے بات میں جواب دکھا اس میں نبی پاک فرمان نہیں ایسے کیسے حسطہ وفردہ بہت سچ ہوئی یہ صحابہ اقرام اچھا ایک بات ہے ایسے بات حدیث بیان کر دوں آپ کہتے ہیں کہ حجت نہیں آپ بڑھے آگے امام بخاری سے آپ کی ایسی یہ بخاری کے برابر توہین نہیں کر رہا توہین نہیں کر رہا کسی کا جوتہ نہیں مناؤ کوئی ضرور نہیں آگے آگے حضرت عائشہ کی توہین کرے آگے حضرت عائشہ کی توہین کرے تو ہم پتاش کر جا ہمیں آپ کی توہین کر رہا بھائی میں آپ نے مسلم سے حدیث پیاد کی میں حدیث پیاد کر رہا ہوں سامین دیکھ رہے میں آگے سنبہ کا عائشہ کا فعلت فعلت سنبہ 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 کرنا بھی سلام فعلت والی السلام فعلت مہ حرم یہ کون ہے آپ سنبہ دو ایک جنان سنبہ سنبہ خوال ہے صف مہ سنبہ 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 حضرت خانجیجہ مہ مہ سنبہ مہ سنبہ ہے یہ دو نبی کی ڈھروانیاں آنے بیت میں تاکڑ نے یہ باقیوں کو تاکڑ کر دی کس کو یہ سکتے آپ کی اسی طریقے سے رہنا باتا ہوں دو والدہ ہوں ایک سے دھرنا اب کی سکتے ہو اب کیسے اب چار منٹ آم نے بات دی اس کا مسئلہ بھی دو والدہ بیت میں تاکڑ نہیں آجا بسم اللہ الرحمن الرحمن تو میرے محترم ناظرین نے خود کہا خود شرط لگائے خود مولی صاحب نے علامہ صاحب نے اتنے بڑے امامہ لگا کے پوڑی لگا کے داڑی لگا کے ہیڈ فون صاحب کچھ پیچھے بھی ڈیکوریشن وغیرہ لگا کے کہ آج صحابہ کا ایمان ثابت کرے وہ پہلا صاحبہ کونے آئیشہ اسی میں پنس گئے ہیں شرط لگائے تھے کہ قرآن سے بات کریں گے قرآن کے ایک آیات بھی نہیں دکھا سکے آئیشہ کے ایمان کے لئے قرآن کے میں نے کئی آیات پڑھی ہیں جن میں آئیشہ کی کیا ہے اس میں نفی ایمان نفی ایمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور مثال کس کی ہے اس کے مثال ہے زوجہ نوح اور زوجہ نوح اس کے ایک کا جواب نہیں دے سکا آپ کہتا ہے میں بخاری مسلم میں آئیشہ کے فضائل پڑھنے لگا او بھئی تم نے خود شرط لکھا تھا اوئے پھوڑی والے بھول گا خود آپ نے شرط لکھا کہ حدیث نہیں پڑھنی اچھا بولو 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 اور یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ عمر نے کہا میں نے کہا عبداللہ عمر کا نام ہی ہے میں نے عمر کا نام لیا ملاجعہ فرمائیے عزیزوں ابھی لیے آپ کی ویڈیو ہے آپ پیچے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کانٹ کے یا آپ نے ایک نام کل رہے ہیں مہرے باری میں باتیں آپ نے کہیے کانٹ میں اپنی پاسے عرام لکھتا رہے ہیں اور ایک اسی ساتھی جنگلی سونتی ہے لیکن عزید قرآن کو آیا نسان نبی یہ کہنے بھی کہا تو آئیمینٹ ختم ہو گئے نسان نبی پڑھتا نسان نبی اس میں عائشہ کی تہجید ہے عائشہ کی دمکی ہے تو یا نسان نبی کیسے لم کیے یا نسان نبی نسان نسان جمعہ کا ہے یا نسان نبی من يأتی من کن بفاحشت مبینت فلہ ضعفین من العداب کیا نسان نبی صلى اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم السجوب یضاعف لہا العذاب ضعفین یا نسان نبی من يأتی من کن بفاحشت مبینت اس کے عذاب دھگنا ہوگا یہ کرے دمکی نہیں ہے یا نساء النمی بات سنویں اس کے اندر پھر حضرت 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 کاری ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کروگی اس طرح کیا تو نہیں ہے پھر اس کے اندر حضرت خدیجہ بھی آتی ہے حضرت خدیجہ بھی آتی ہے آپ پھر ان کی بھی توہیم کر رہے ہیں اس کے اندر پھر وہ بھی ہے پھر تم بھی شامل ہیں نبی کی نساء ہونے ہیں آپ کیسے عراب کرتے ہیں بات کر رہے ہیں اب تم نے اپنی بدقولی شروع کر دی اپنی نقص کر دی میرا ہے کہ میرے باری میں اپنے گفتگون نہیں کرنا ہے تو آپ شروع ہو گئے دیکھو حضرت خدید السلام اللہ علیہا اہل بیت میں سے نہیں ہے آپ کا ذہن میں یہ غلط بات کسی نے بتایا کہ وہ بھی اہل بیت میں سے اہل بیت میں سے نہیں ہے وہ اہل بیت میں سے اس طرح ہے اتبعنی فمن اتبعنی فینہم منی سلمان ومنہ اہل بیت لیکن اہل بیت متحرین میں سے اہل بیت اسمت میں سے وہ نہیں ہے یا نساء النبی من یعطی من کن بفاحشت مبینت فیضاح لہو العضاو ذعفا یہ ان نساء کے لئے ان نساء کے لئے کیونے سے فاحشت مبینہ صادر لیا واضح آشکار قبیح بینوں سے ظاہر دی حضرت خدید قبرہ صلی اللہ علیہا نے کبی رضاعی کبیتا فتوانی لیا حضرت فاطمہ خدید قبرہ صلی اللہ علیہا نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دجونی نہیں کی حضرت خدید قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ذرہ پین کر سلوہہ پین کر اونڈ پہ سوار ہو کر حارون امت سے وسیع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لئے نہیں لکھنی جو فاحشت مبینہ یعنی آشکار قبیح افعال انجام دی ہیں اس کے ایڈرس ہم خود جانتے ہیں وہی ہیں جس نے رضاعی کبیت کا فتوے دی ہیں وہی ہیں جس نے صحابہ کو سکاتی تھی پانی پر چڑھا کے بخاری میں موجود ہے فاحشت مبینہ کون وہی ہیں جو اہلی بھائی علیہ وسلم سے دشمنی کر کے کمانڈر انچیف جردل بن کے آئی تھی جمل نے وہ ہے سمجھ میں ہے نا بات آپ کو اب میری باری ختم ہو گئی ہے اب آپ کلیئر گولڈ ہو گئے ہیں ایک مرتبہ پر دیکھیں بیک ان فورٹ کرتے ہیں ایک مرتبہ اور کرتے ہیں پر ختم ہے بھائی کیونکہ آپ پاس کوئی مواد ہے نہیں 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 مواد ہے کیوں نہیں آپ نے کہا کہ یہ جو آپ کے آئیت پیشی چنہیں نہیں نہیں غلط بات آپ اپنی بارے میں پاچھ چھے چھے مٹ پاچھ چکے ہیں ایک ہے میں چھوٹا آپ آپ کے رائے تو آئیت آپ نے پڑی ہے کہ ٹھیکے نا اس سے تو حضرت حافظہ اور حضرت عائشن کی باتیں مجھے ثابت کر کے دکھائیں پران پر کوئی ایک پاس کیا بتائیں اس میں یہ تو ساتھ رہی ہے یادی ساتھ نبی جب جب لفظ بولا چاہتا ہے تو تمام نبی کی اپنے کو کتاب ہوتا ہے ٹھیکے نا پھر آپ حضرت خدیجہ کے مطابق کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بھی آلِ بیت نہیں ہے ٹھیکے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کے پاس کیا کریے ہیں قرآن تو مطلق نہیں کہہ رہے ہیں یادی ساتھ نبی اللہ صلی اللہ کا آلِ بینا نیسا یہ بیانِ کلام یہاں سے شروع ہو رہا ہے وَقَرْنَا فِي کوئی جو نباوت تفسیری ہے اب یہاں سے پچھلے مطلق کی تفسیر زنے اعتراب نہ نکالیں یہ بھی آیت کا حصہ ہے کیونکہ بہتانِ کلام وہاں سے شروع ہو رہا ہے آپ کیسے ہو رہے ہیں قرآن کہہ رہاں آپ مطلق کرتے ہیں آپ کیسے مطلق کرتے ہیں نہیں نہیں آپ اللہ یادی ساتھ آپ ماری دعاق لکھا دیں آپ کی گن حسی بنا رہی ہے کہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں حسی بہروں میں امیجن ایسے ہو آپ مجھے اس بات کا جواب دے کہ آپ کی ماں آپ کے گھر والے آپ کے بات کی گھر کے اہل ہے کہ نہیں ہے یا مطلق کی گناہ یہ پڑتا ہے آپ میری بات کا جواب دے ہلو آسو کی والدہ آسو کے والد آسو کے والد کے اہل ہے یا نہیں مجھے بات دے ابھی جواب میرے محترم ناظرین گھر سے مراد بلڈنگ نہیں ہے میں نے اس پہلے کہا چکا ہوں گھر سے مراد اہل بیت اہل بیت طہارہ ہے انما یرید اللہ اہل بیت سے مراد اہل بیت نبوات اہل بیت عثمات اہل بیت طہارہ یہ بلڈنگ کا مراد نہیں ہے کہ اس میں جو بھی آ جائے یہ کوئی اردو کے اسطلاح نہیں ہے کراچی کا کوئی اسطلاح نہیں ہے قرآنی اسطلاح نہیں ہے یہ کوئی آنسی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنی خیاس کرتے کہ جو آپ کے شہر میں جو رواج ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و شریعت میں بھی ویا میں نے زید بن عرقم کا دکھا دیا یہ عرب ہے یہ صحابی ہے یہ نے رب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پات چکا ہے اس نے آئے تدہیر کا نزول دیکھا ہے وہ خود کہتا ہے وَعَلَا وَعِمُ اللَّهِ نِسَاءُ لَسَ مِنْ اَحْلِ بیتِ اللہ کی قصام نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت میں سے نہیں میں نے دکھا دیا اگر نساء اہل بیت میں سے ہوتی ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اس آیت کو آئیشہ کے لئے حفظہ کے لئے ان کے لئے بھی پڑھتے سنا دیں اہل بیت اتھار علیہ وسلم خم سعید طیبہ کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کیا ہے متواتر روایت تیس سے زیادہ صحابی نے نقل کیا ہے آپ کے متواتر اس کی صرفات کرو ایک دفعہ دکھاؤ ایک دفعہ دکھاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آئے کی تفسیر کرتے ہو آئیشہ کے لئے حفظہ کے لئے فلان فلان کے لئے انہوں نے ہمیشہ کملی بھی لائے کملی کملی کے اندر داخل کیا ہے تاکہ کوئی نہ کہہ دے ہم بھی کمرے میں موجود تھے کملی کس لئے ہے عرب میں تو گرمی ہوتی ہے سردی نہیں ہوتی کیوں وہ کوئی رواج بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ اپنے جوان داماد کو جوان بیٹی کو جس کے بیٹے بھی ہیں بچے بھی ان سب کو کملی کے نیچے یہ کوئی رواج ہے بھئی پاکستان میں انڈیا میں یا عرب میں یا عجب میں کسی کے رواج نہیں ہے اور وہ بھی عرب جیسا گرم ماحول میں کملی کی نیچے داخل کرو ہو بھئی کملی کی نیچے اسی لئے داخل کیا ہے تاکہ حسر بنائے ہیں تاکہ غیر کو خارج کیا جائے تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ وہ جو کملی عبا خساب کی نیچے ہیں صرف وہی متحر ہیں جو کمرے میں انس جائے ہیں کمرے میں ابو حریرہ بھی ہے کمرے میں طوبہ زید بھی ہے کمرے میں زید بن ثابت بھی ہے کمرے میں تو بہت سارے لوگوں نے روایت کی ہم نے یہ دیکھا اے کمرے کی بات نہیں ہے بیت سے مرات کمرہ نہیں ہے بیت سے مرات بیت اثمت ہے بیت سے مرات بیت نموع بیت اس نے عائشہ محروم اس سے عائشہ کا اببادہ وہ نہیں محروم یہاں پر یہاں پر صرفlichوا ہی ہے سر بھائیہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمری کے نیچے داخل کی یہ آپ کا ٹائم تھا آپ نے مجھے سوال کی اب میرا ٹائم شروع ہو رہا ہے اب میرا ٹائم شروع ہو رہا ہے نہیں نہیں یہ غلط بات یہ آپ کی سوال ہے یہ آپ کی باتی ہے یہ آپ نے مجھے سوال ہے تو آپ کا ٹائم ہے